ایم ایف کی شرائط پر ڈیڈ لاغ ختم ہو گیا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل پاکستان اور ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ بھی ہو جائے گا وزارت غزانہ کے حکام نے بتایا کہ ایم ایف سے معاہدے کے لیے باتچت حتمی مراہل میں داخل ہو چکی ہے تمام شرائط پر ڈیڈ لاغ تقریباً ختم ہو گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سانحہ نو مائی کو بھلایا جائے گا ناملویس افراد اور منصوبہ سازوں کو معافی ملے گی پاک فوج نے اپنے خود احتسابی کے عمل کو مکمل کر لیا ہے لیفٹینٹ جنرل کے عہدے سمیت تین آلاف افسران کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے نون لنگ اور پی پی کی قیادت اس وقت دبائی میں ہے دونوں سیاسی جماعتوں کی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اس کے بارے میں اندرونی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے پنجاب سمیت دیگر صوبوں میں سیٹیں مانگ لی ہیں یو اے ای میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کی اہم ملاقاتیں ہوئیں میاں نواشیب اور عصیف زرداری نے یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید و حاکم دبائی شیخ محمد بن راشد سے اہم ملاقات کی ہے دونوں رہنماؤں اور یو اے ای کے حاکموں کے درمیان پاک امارا اس طرقہ میں پاکستان پارٹی نون لیگ سے ہاتھ ملائے گی یا پیپلز پارٹی سے اس کے لیے اون چودری بھی دبائی چلے گئے دبائی میں جہانگیر کا اہم پیغام نواشیب اور عصیف زرداری کو پہنچائیں گے اون چودری سے گبل لندن میں جہانگیر پرنگ کے ساتھ تھے اور اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کر مشاورت کی تھی اور پارٹی کے آئندہ کا لا عمل تیک کیا تھا